ہے خوش نصیب لاؤگ وہ جن کو نصیب ہو سوہزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے خوش نصیب لاؤگی ہے خوش نصیب لاؤگی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعضی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم اللہم صلی على محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم اللہم صلی على محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام قابل ست تقریم بذرگان محترام آج خاتم النبی جین کمیٹی کے اعتبار سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور ایسے بھی دنیا بھر میں نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ڈاکہ ڈالنے والے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اپنا کھیل رچ رہے ہیں اور ان کی محنت اور کوشش اسی پر ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا نبوت کا دعویٰ کر کے وہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ایسے وقت میں ختم نبوت کے اوپر اور ختم نبوت کے نام سے اگر کوئی پروگرام منعقد کیا جائے یہ بہت بڑی بات ہے یہ انسان کے دل کی آواز ہونی چاہیے ختم نبوت نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کسی نبوت کو دیکھنا کسی بشر کا کسی انسان کا حق نہیں بن سکتا ہے میرے نبی کے بعد کسی انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں اور کوئی انسان اسے قبول کر لے یہ ہمارا وہ انسان جو اسے دیکھ رہا ہو اسے قبول نہیں کر سکتا ہے وہ کیسے اسے قبول کرے گا نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں نبی علیہ السلام کے نبوت کے بعد محل لگ گئی کہ اب کسی کے نبوت نہیں ہو سکتی ہے اب آئے گا کوئی کھڑا ہوگا ضمیر اسے برداشت نہیں کرے گا آج کی دنیا بہت چالاک اور ہوشیار ہے آپ دنیا بھر میں نظر دوڑائیں شک پیدا کرنے والے ہزاروں لوگ ملتے ہیں دلائل دینے والے لوگ نہیں ملتے ہیں یہ ہمارے علماء جو نبی علیہ السلام کے وارث العلماء ہوا رسط الانبیاء ہے یہی لوگ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو کر مرد قلندر کی طرح میدان میں کھڑے ہو کر نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کے خاتمیت کے اوپر دلائل دے کر وہ باتیں کر رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں لیکن دنیا کو دیکھیں آپ دنیا کیا کھیل کر رہی دنیا شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے شکو کو شبہات نکالنے کی کوشش کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دلائل نہیں دیتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے آپ اس حدیث کو پڑھو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کس کے اوپر شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایک عام انسان کے اوپر شکو کو شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کسی خاص لوگوں کے اوپر فکر اور محنت نہیں کرتے ہیں ایک انسان مریض ہے تو کس کے پاس جائے گا کس کے پاس جا کر اس کا علاج کرائے گا آپ ذرا بتلائیں وہ کس کے پاس جا کر علاج کرائے گا نہیں بھائی میکینک کے پاس جائے ہو جائے گا علاج چلے جائے کسی اور کمپنی والوں کے پاس ہو جائے گا علاج عجیب دنیا تماشا بنا کے چل رہی ہے ایک ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ علماء یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور پہنچایا جا رہا ہے کس کے پاس سے ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دے رہے ہیں ڈاکٹر کے علاوہ ایک پلمبر کے پاس پہنچایا جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دے رہے ہیں ڈاکٹر کے علاوہ پہنچایا جا رہا ہے تو کسی میکینک کے پاس پہنچایا جا رہا ہے ایک انسان مریض ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے کینسر کی بماری ایک انسان مریض ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے آنکھ کی تکلیف ہے ایک انسان مریض ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے ہاتھ اور پیر کی تکلیف ہے اور اسے پلمبر کے پاس پہنچایا جا رہا ہے پلمبر کیا کام کرے گا ہاتھوڑا لے گا تھوکے گا اور کیا کہہ رہا ہے پیر کی تکلیف پلمبر ہاتھوڑا لے کر تھوک رہا ہے اس کے بدن کے اوپر اور کہہ رہا ہے مجھے رہات مل رہی ہے رہات نہیں مل سکتی ہے رہات لینے کے لیے اکلمن اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے وہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جاتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرواتا ہے اب ڈاکٹر میں بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہے بہت سی ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جن کا نام صرف ڈاکٹر ہے لیکن وہ علاجوں معالجہ نہیں کرتے ہیں نام تو ڈاکٹر ہے لیکن ان کا کام کچھ اور ہوا کرتا ہے آپ ان سے علاج لینے جائیں تو وہ بھی علاج نہیں دیا کرتے ہیں اب ہماری عوام کیا کرتی ہے جب کوئی واقعات ہوتے ہیں تو بچارے بعض عالموں کے پاس چلے جاتے ہیں جو بچارے پڑ تو آتے ہیں مدرسے سے لیکن اتنی معلومات نہیں اس لئے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں علم کو پڑھنا دوبارہ اب ان کے پاس جاتے ہیں جب وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ انہیں تو کچھ نہیں آتا ہے علماء سے پوچھا گیا انہیں کچھ نہیں آتا ہے بھائی ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس جائیے بھائی وہ آپ کو مشورہ دے گا ماہری ڈاکٹر کے پاس جائے ایک چھوٹا ڈاکٹر بھی اگر اس سے علاج نہ ہو سکے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اوپر والے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہماری عوام اگر یہ چھوٹے مٹے بچارے عالم جو فارق ہو کر آتے ہیں نانی کہتے ہیں وہ اپنے مقام میں بہت آنگے ہوں گے ان کے مرتبے میں بہت آگے ہوں گے اس لئے کہ ان کے اندر علم آیا اللہ کا نور آ گیا ہے ہم ان کے قدر کرتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے علم پر ان کا زنگ آ جاتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان سے اگر علم حاصل کرنا چاہے یا کسی عالم ایسے عالم کے پاس چلا گیا اور جا کر یہ کہیں کہ انہیں تو کچھ نہیں آتا ہے یہ بڑی نااقلی کی علامت ہے انہیں جانا کہاں چاہیے تھا دنیا تماشا کر رہی ہے اس وقت بڑی زبردست محنتیں اور کوششیں اور کابیشیں چل رہی ہیں ایک تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام برائے راست کھیچا جائے مسلمانوں کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا اتحاد کے نام پر کوشش کی جا رہی ہے ہندو مسلم اکتا نانی ہے ہندو مسلم اکتا وہاں تک محدود ہونا چاہیے جہاں اگر کوئی مریض ہے تو اس کے عیادت کے اندر ہم انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ بیمار ہے تو خیال رکھنے کے لئے پہنچیں گے پریشان ہے تو اس کے اندر پہنچیں گے لیکن اس کے عبادت میں شریک ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں ہوا کرتا ہے مسلمان ان کے عبادت میں شریک نہیں ہوتا ہے لیکن آج کا مسلمان ہندو مسلم اکتا کے نام پر ان کے مردیوں میں ان کی چیزوں میں شامل ہوتا ہے اور اپنے اسلام کو کھو دیتا ہے تو ایک تو ڈاکہ اس طرح گرایا جا رہا ہے ہندو مسلم اکتا کے نام پر ہماری عورتیں جا رہی ہیں ان کے عبادتوں میں شریک ہونے کے لئے جا رہی ہیں تمہاری عبادت تمہاری جگہ ہماری عبادت ہماری جگہ ہمیں تم اپنے عبادتوں کے اندر نہ شامل کیا کرو اور ہم تمہیں زبردستی نہیں کرتے کہ آپ ہماری عبادتوں میں شامل ہوں ہم سمجھا سکتے ہیں اور سمجھانے کا حق سب کے پاس ہے ایک تو کوشش اس اعتبار سے کی جا رہی اور ایک کوشش ہمارے اندر سے ہماری صف میں سے افراد کھڑے ہو رہے ہیں ایک کوشش تو باہر کے افراد محنت کر رہے ہیں اور ایک کوشش تو ہماری صف میں سے فرد کھڑا ہو کر اور ہمارے صف میں سے کھڑے ہونے کے بعد ہمارے افراد کو بہکانی کی کوشش کر رہا ہے اور اسلام کو اس کے اندر سے چھننے کی کوشش کی جا رہی ہے ان وقت کے اندر مسلمانوں کے ذہن کو مضبوط کرنا ان کے دل و دماغ کو تیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمان اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت سے بیانات ہو رہے ہیں بہت سے باتیں آ رہی ہیں اور ان بیانات کے وجہ سے اپنے ذہن و دماغ کو صاف کرنے کے لئے تیار نہیں وہ صرف باتوں میں اتنا تم بیٹا ہے کہ چلو کچھ باتیں آ جائے بات سن لیں گے اٹھ کر چلے جائیں گے یا ایسا ہے کہ کتنے لوگ وہ ہیں کہ باتیں تو پرانی آئیں گی اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نہ ذہن و دماغ کو مضبوط کرنے کے لئے نہ قوت کو مضبوط کرنے کے لئے وہ تیار ہیں نہ عقائد کو مضبوط کرنے کے لئے تیار ہیں یاد رکھنا کتنے وہ لوگ ہیں جو اسلام سے دامن چھوڑا بیٹھے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث ہے ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بخیل وہ انسان جو نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے زبان تو ہمارے گیبت اور چگلیوں کے لئے کھل جاتی ہیں گالیاں دینے کے لئے کھل جاتی ہیں خدب نبوت کا پروگرام رکھا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نین کل پاتا ہے یہ پروگرام وہ پروگرام ہوا کرتا ہے کہ ان پروگرام کے ہمیں قدر ہونی چاہیے اپنی ذہنیت کو مضبوط اور قواہ کو مضبوط کرنے کے لئے اس کے فکریں اور کوششیں ہونی چاہیے اور اس کے لئے اپنے آپ کو تیار اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رات کو تو مسلمان ہوگا دن کو کافر ہو جائے گا دن کو مسلمان ہوگا رات ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا کس طرح کافر ہوگا آئے گا کوئی شخص اور آ کر ہمارے ایمان کو چھین کر چلا جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا وہ اسلام سے نکل چکا ہوگا آج دیکھیں دنیا بھر میں ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ بہت سمجھدار اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے تھے اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے دن گزرتے وہ اسلام ان کے دل سے نکل چکا ایمان ان کے دل سے نکل چکا دیندار کہنے والے ایمان ان کے دل و دماغ سے نکل چکا ایسے وقت مسلمانوں اپنے آپ کو تیار کرنی کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ انگیتی ہمارے دلوں میں جو چل رہی ہے اگر نبی علیہ السلام کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو ایسے وقت ہم فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے علم لے کر تیار ہو جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کی انگیتی کو کوئی بجا کر چلا جائے محبت کی انگیتی کو بجا کر چلا جائے ایسے وقت میں انسان کو سمجھدار ہونا اپنے آپ کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے بیٹھے رہنا یہ اکلمندی کی علامت نہیں ہے ایک کونے میں بیٹھے رہنا اور یہ سمجھنا کہ کامیابی مل جائے نہیں کامیابی مل سکتی ہے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی اس سے پہلے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی عبادت کیا کرتے تھے نبوت کے وقت تو بطلے آ گیا فرشتہ آیا اور کہا اکرا لیکن نبوت سے پہلے کا کیا حال کہ نبی کریم جناب سرکار رضی العالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پہاڑ میں جا کر گار کے اندر جا کر نبی علیہ السلام عبادت کر رہے کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے بیٹھے بیٹھے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے نبی علیہ السلام تو سلام اکیلے بیٹھے بیٹھے کیا سوچ رہے تھے ایک سوال ہے نا یہ سوال دماغ میں گردش ہوتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن گزر جاتے تھے وہ گار میں بیٹھے تھے اور گار میں عبادت یا خاموش بیٹھے رہتے تھے خاموش بیٹھ کر کیا کرتے تھے میرا آقا نامدار جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے نے لکھا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گار میں جانے سے پہلے مکہ کے حالات کو دیکھتے تھے مکہ میں کیا ہوا کرتا تھا ظلم عام تھا بربریت عام تھی ننگے ناچ رچے جاتے تھے مکہ کا حال یہ تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے مکہ کا حال یہ تھا ایک غلام کو سامنے کھڑا رکھ کر اور ایک شخص آتا ہے تیروں کوال لیتا ہے اور نشان لے کر سیدھا تیر کا نشان کہاں جا کے لگ رہا ہے وہ غلام کی آنکھوں کی پتلیوں پر نشان لے رہا ہے اور یوں نشان لیتا اور وہ تیر کا نشان نکلتا تھا اور آنکھوں کی پتلیوں پر لگتا تھا اور غلام ترپتا تھا مچلتا تھا اس ترپنی کی وجہ سے وہ غلام روتا تھا گڑ گڑاتا تھا کہ کوئی ہے جو آواز سننے والا کوئی ہے جو مچلنے والا اور ترپنے والا کوئی ہے جو اس دکھ اور درد کو دیکھنے والا اور وہ شخص دوسرا نشان لیتا تھا اور آنکھوں کی دوسری پتلیوں کے اوپر مارتا تھا اور وہ غلام بچارہ ترپتا ترپتا وہی اپنا دم توڑ بیٹھتا تھا دوسرے غلام کو لاکے کھڑا کرتے تھے اور یہ واقعات کرتے تھے لڑکی کو لایا گیا اور زندہ درگور کیا بچی پیدا ہوئی بیوی نے نہیں بتلایا کہ تمہاری بچی ہے پتا تھا کہ اگر میں بتلاوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جائے شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ کوئی بچی تو کہا کہ وہ تو ختم ہو گئی اور یہ تو میری پڑوس کی بچی کو لائی ہوں اور اس بچی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ شوہر کو دیکھتا ہے کہ اس کی بچی بڑی ہوتی چلی جاتی اور اس کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے دن گزرتا جاتا ہے بچی بڑی ہوتی جاتی ہے بچی کے دل میں باپ کی محبت اور باپ کے دل میں بچی کی محبت لیکن باپ کو نہیں معلوم کہ میری بچی ہے اور بچی کو نہیں معلوم کہ یہ میرا باپ ہے آپس میں خوب محبت بڑھتی چلی گئی عورت نے دیکھا کہ بچی کی محبت اس کے دل میں جاگوزی ہو گئی ہے اب میں بتلاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ زندہ درگون نہیں کرے گا شوہر کے پاس آ کر بتلاتی ہے کہ یہ بچی تمہاری بچی ہے جیسے ہی یہ بچی کے بارے میں بتلاتی ہے تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر کہ میرا دل تو وہی بھیڑیا بن چکا میرے دل میں وہی وحشیت تاری ہو گئی وحشیانہ انداز پیدا ہو گیا وہی کھڑا ہو گیا کچھ کہانی اور باہر چلا گیا اور کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آیا اور بچی سے کہا اس عورت سے کہا کہ اپنی بچی کو تیار کرو میں تھوڑا گھومنے کے لئے اسے لے جاؤ اور گھومنے کے بہانے سے بچی بھی خوش خوش تیار کہ میرا اببہ مجھے گھومنے لے جا رہا ہے اور گھومنے کے بہانے سے نیکن نکلتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ دور جانے کے بعد وہاں کھائی کھوتا ہے بچی اس کا ساتھ دیتی ہے ننی منی بچی جس کی بچی چھوٹی ہوتی ہے دنیا سے فوت ہوتی اسے معلوم کہ بچی کا کیا ہوتا ہے بچی کتنی محبوب ہوتی ہے لیکن اس باپ کے دل میں جھو تک نہیں رہے گا اور وہ کھود رہا ہے ساتھ میں بچی ننی منی بچی بھی ساتھ دے رہی ہے باپ کو پسینہ نکلتا ہے وہ بچی کبھی رمال کے ذریعے اپنے ڈپٹے کے ذریعے اس کے پسینے کو پوچھ رہی ہے اور بچی پھر وہ کو کھودنے کے لئے لگی ہے باپ پھر کھود رہا ہے اور پسینے پر پسی نکلتا ہے اور وہ بچی آگے بڑھ کر اس کے پسینے کو پوچھ رہی ہے محبت کا عالم تو دیکھو کیا انداز ہے پیار کا عالم تو دیکھو کہ بچی کا انداز کیا ہے لیکن باپ کا دل وہی وحشیانہ انداز کفار مکہ کا جو مجاز تھا وہی مجاز اس شخص کا بنا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ درندگیت میرے اوپر چھائی ہوئی تھی میرے ذہنیت پر درندگیت چھائی ہوئی تھی میں اس بچی کے اس معصومانہ انداز کو دیکھ کر بھی میرے اوپر ذرا بھی راشہ تک تاری نہیں ہوا میرے دل پر جھو تک نہیں رہنگا اور وہ بچی محبت کے ساتھ پسینے پر پسینے پوچھ رہی ہے اور کھائی کھودنے میں لگی ہوئی ہے اور اببہ سے پوچھتی جا رہی ہے اببو یہ کیوں کھود رہے ہیں تو کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں ہے بس میں ایسے ہی کھود رہا ہوں اور کھوتے کھوتے اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کھوتے کھوتے وہ وقت آ گیا اس باپ نے یوں درندگیت اس کے اوپر ایسی چھائی تھی کہ بچی کو یوں دھکا مارا اور بچی کو دھکا دینے کے بعد مٹی دالنے لگا اور جیسے ہی مٹی دالنے لگا بچی کے اندر سے آواز آنے لگی اببو مجھے کیوں دپنا رہے ہیں وہ بچی کہہ رہی تھی کہ کہتی جا رہی تھی اببو کیا ہو گیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی اگر جو غلطی ہو گئی میں اس کو تیار ہوں کرنے کے لیے اببو کیا معاملہ ہے کہتا ہے کہ میرے اوپر درندگی اچھائی ہوئی تھی میں مٹی پر مٹی دال رہا تھا اس بچی نے آواز دے کر کہا اببو تم جے خدمت کے لیے کہے میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں جو کام کے لیے کہے وہ کام کے لیے تیار ہوں غلامی کے لئے تیار ہوں آپ کے کر خدمت کے لئے تیار ہوں میں آپ سے ایک روپیہ نہیں مانگو گی آپ سے ایک سوال نہیں کروں گی ایک چیز نہیں مانگو گی ایک پنجا نہیں مانگو گی مجھے جینے کا تو حق دے دے مجھے رہنے کا تو حق دے دے مجھے زندگی بسر کرنے کا حق دے دے لیکن کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسی درندگی اچھائیوی تھی میں مٹی دالتا رہا اس نے کہا کہ ابو اگر نہ چاہیں تو میرا نکاح بھی نہ کرانا میرے بیہ بھی نہ کرانا میں تمہارے کر رہے کر تمہاری خدمت کر کے زندگی گزار دوں گی مجھے جینے کا ایک موقع دے دے لیکن کیا معلوم تھا اس بچی کو کہ آج اسے دفن ہونا ہے کیا معلوم تھا اس بچی کو آج اسے قبر کے اندر مٹ جانا ہے کیا معلوم تھا اس بچی کو کہ اس مٹی کے اندر مجھے دبا دیا جائے گا اور وہ بچی چیختی رہی کہ رہنے کا جینے کا ایک موقع دے دے جینے کے لئے مجھے ایک موقع دے دیجئے لیکن اسے موقع نہ دیا گیا زندہ دفن کر دیا وہ باپ کہتا ہے نبی کریم جنابِ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ منظر جو میرے آنکھوں کے سامنے آج بھی آ رہا ہے کہ میں نے بچی کو زندہ دفن کیا اور وہ بچی چیختی رہی آخر تک کہ ابو مجھے ایک موقع جینے کے لئے دے دے مکہ کا یہ منظر میرے آقاِ نامدار جنابِ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے عورتوں کے ساتھ شباشی کی جا رہی عورتوں کے ساتھ رات گزار آ جا رہا ہے اور وہ عورت چند دینوں کے بعد جب وہ حمل سے ہوتی ہیں اور جب بچہ جنتی ہیں تو کہتی ہے کیا کہتی ہے چند مرد کھڑے ہوتے سامنے کہا کہ کس کا بچہ ہے تو کہا کہ اس کا بچہ ہے جس کے نام پر وہ نام لے لیتی انگلی اٹھا لیتی اس کے طرف نام منصوب کر دیا جاتا تھا کہ اسی کا بچہ ہے سب لوگ ان کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں سب لوگ رات اس کے ساتھ گزار رہے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے عورت یہ کہتی ہے کہ اس کا بچہ ہے جس کے نام پر بچہ کہا گیا اس کے نام بچہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس باپ کا بچہ ہے یہ حال مکہ کا تھا نبی کریم جنابِ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا میں اصل سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی غار کے اندر کیا کرتے تھے بیٹھ کر نبی کریم جنابِ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس منظر کو دیکھتے تھے اور مکہ کے اس منظر کو دیکھ کر میرے آقا تڑپ جایا کرتے تھے مکہ کے اس منظر کو دیکھ کر میرا نبی تڑپ جاتا تھا اور کیا کرتے تھے میرے نبی علیہ السلام میرے آقاِ نامدار جنابِ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول غار میں آ کر اللہ کے سامنے یوں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے جس نے آسمان بنایا جس نے زمین بنائی مکہ کے اس ظلم کے حالات کو دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں ربا کوئی تو ہوگا جس نے آسمان کو بنایا کوئی تو ہوگا جس نے زمین کو بنایا اس منظر یہ منظر مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے مدد کرنے والے مدد کر دیں مدد پہنچانے والے مدد پہنچا دیں ابراہیم کو مدد دینے والی ذات تیری تھی اسماعیل کو مدد دینے والی ذات تیری تھی اس منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں مدد پر با دیجئے نبی علیہ السلام تنہائی میں بیٹھ کر اس طرح رویا کرتے تھے آج مظلوم تڑپتا ہے مسلمان روتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اپنے اوپر گریبان میں جھاک کر دیکھیں ہم نبی کے امتی ہیں اسلام چھوڑ رہا ہے مسلمان مسلمان تڑپتا ہے راتوں کو اٹھ کر اور نبی علیہ السلام مکہ کے حال کو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں ابھی نبوت نہیں ملی میرے آقا کو غار میں جا کر کیا کر رہے ہیں غار میں جا کر میرا نبی صرف اس منظر کے وجہ سے کھڑ رہا ہے میں مثال دوں جیسے ایک انسان کو دکان میں پریشانی ہے حالات ہو تو اکیلہ بیٹھے بیٹھے کیسے تو ہوتا ہے اور کیا سوٹا ہے کیا ہو گیا یہ واقعہ کیسے اچھا ہوگا بس اللہ میرے لئے راہ کھول دے اللہ میرے لئے راستہ کھول دے یہ چیز دیکھ کر دکان کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے میرے نبی علیہ السلام تنہائی میں گار کے اندر اسی طرح روتے تھے منظر مکہ کا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں عالمی منظر دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے آج عالمی منظر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے زندہ لاش اٹھائی جا رہی ہے بچے کو مار کر ایسا مار دیا جا رہا ہے کہ بچہ روتے روتے مار روتے روتے پکار رہی ہے کہ ہے کوئی مسلمان جو راتوں کو اٹھ کے رونے والا ہو میرے بچوں کے لئے جنید کو مار دیا گیا اخلاق کو مار دیا گیا چیزوں کو مار دیا گیا مسلمان صرف کومنٹ پاس کرنے کے اوپر تیار موبائلوں کے اوپر ان کی انگلیاں گھومتی ہیں موبائلوں کے اوپر تیزی سے انگلیاں گھوماتے ہوئے ایک سے ایک کومنٹ پاس کر کے کہتا ہے کہ میں ہی مرد کلندر ہوں مرد مجاہی میں ہوں لیکن ہے کوئی تڑپنے والا جو تڑپے اللہ کے سامنے گل رہا ہے آج کا مسلمان موبائل اوپر بیٹھ کر کومنٹ پاس کرتا ہے میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ عاجز یہ فقیر ایک صدا لگا رہا ہے ایک آواز لگا رہا ہے کہ موبائل اوپر بادشاہ بننے والے بہت ملتے ہیں موبائل اوپر مرد مجاہی تو بہت ملتے ہیں میدان میں آ کر تنہائی میں رونے والے افراد کم ملتے نظر آتے ہیں ہے کوئی تنہائی میں رونے والا ہو اگر جو انسان موبائل اوپر جو کومنٹ پاس کرتا ہے میں اسے جا کر پوچھتا ہوں کہ راتوں کو کتنا رویا ہے حضرہ بتلائیے تو صحیح نہیں نظر آتا ہے مسلمان نظر نہیں آتا ہے ایک شخص آئے ہو مجا کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے اسے دعوت دی سمجھا نہیں میں نے ان سے کہا اکابیرو کا مجاز تو یہ ہے اللہ والے تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دعوت دینے جائے اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ اللہ سے رو رو کر دعا کرے اس کے لئے اللہ اس کے لئے راہے ضرور کھولے گا انشاءاللہ ہے کوئی درد دل پیدا کرنے والا ماں ہوتی ہے اس کے دل میں بچے کی محبت ہوا کرتی ماں کے دل میں جب بچے کی محبت ہوتی ہے تو ماں جو لفظ کہتی ہے بچے کے دل میں اتر جایا کرتی ہے آج ماں بننے کے لئے کوئی تیانی اس کے دل میں درد ہی نہیں ہے اس کے دل میں پڑن ہی نہیں ہے تو کیا کسی کے لئے درد دل پیدا کرے گا آپ لوگ بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ آج نیت کرو کہ ختم نبوت کے پروگرام میں بیٹھے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے اس فیرس میں ہمیں شامل فرما دے اس فیرس میں شامل نبی کی محبت میں شامل فرما دے اللہ یہ کہہ دے نبی علیہ السلام تک یہ پہنچا دے ہمارا پیغام کہ ان کے روح تک یہ پیغام پہنچا دے کہ تمہارے کچھ عاشق بیٹھے ہیں اور تیری محبت میں باتیں کر رہے ہیں نبی کریم جناب سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے ہیں گار میں بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں اور آج کا مسلمان تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا ہے آج کے حالات کو دیکھ کر تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا ہے میں نے یہ موضوع چھڑنے کا مقصد کیا تھا آج صرف اتنی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر شرک کے اعتبار سے محنت کی جا رہی ہے بلکہ آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ایسے ڈاکہ ڈالا جائے مسلمان سوتا رہے ہیں کیسے اقلمندی کی علامت ہے مسلمان سو سکتا ہے پھر کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا نبی علیہ السلام شکایت کر رہے تھے اس سے اس کو دیکھ کر نبی علیہ السلام شکایت کر رہے تھے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہودوں نے کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کے جسد اتھار کو یہاں سے نکال لیا جائے مدینہ منورہ سے ہاں میں نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر اشارہ کیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سمجھ نہیں پائیں دوسرے دن پھر اشارہ ہوا تیسرے دن پھر اشارہ ہوا اکابر سے انہوں نے بادشاہ سلامت نے مشورہ کیا اور نکل گئے مدینہ منورہ جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا تھا یہود کی طرف اشارہ کیا گیا تھا پہنچے انہوں نے دعوت کی پورے مدینہ کے اندر دعوت کی پہلے دن دعوت کی سارے لوگ آئے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ شخص نظر آتا ہے کہ نظر نہیں آتا کہا کہ وہ نظر نہیں آیا دوسری مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی دعوت کی نظر نہیں آیا تیسرے دن پھر وہ شخص نظر نہیں آیا تو کہا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو نظر نہیں آرہا تو کہا کہ حضرت سب آ چکے ہیں پورا علاقہ آ چکا ہے تو کہا کہ نہیں نہیں کوئی شخص بچا ہوا ہے جو نظر نہیں آرہا ہے تو کہا کہ سارے لوگ آ چکے ہیں کوئی بچا نہیں ہے تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو نظر نہیں آرہا ہے تو کہا کہ حضرت کچھ لوگ مجذوب قسم کے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جو کونے میں بیٹھ کر راتوں کو روتے رہتے ہیں گھنڑاتے رہتے ہیں وہی دو لوگ بچے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے ہیں تو کہا میں اسے ہی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہے کون وہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں ملاقات جیسے ہی کی دیکھ کر فوراں سمجھ گئی یہی وہ شخص ہے جس کو خواب میں دکھایا گیا کہا کہ جگہ کی تلاشی دو جگہ کی تلاشی نہیں گئی تو دیکھا گیا جس جگہ مسلح بچھاتا نا اس جگہ مسلح کو اٹھایا گیا تو وہاں سراخ تھا ایک بڑا سراخ تھا اس کے اندر جب گس کے دیکھا گیا تو وہ مدینہ تک سراخ جا رہا تھا وہ گوفہ مدینہ تک جا رہا تھا ان کی یہود کی کوشش تھی کہ جسد اتھر کو وہاں سے نکالا جائے اور دلکل قریب تک نبی علیہ السلام کے جسد اتھر کے قریب تک پہنچ چکے تھے نور الدین زنگی نے وہی پکڑا وہی انہیں کا ختم کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے شیشہ پلا کر پگلے پگال کر پورے وہاں پر اس قبر کو محفوظ کیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پر اللہ سلام پیش کرے ہم سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے بڑی قربانی کی یہ ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہماری زبان گم یا ہماری زبان ہمارے ہاتھ وٹ شوپ پر رہے یہ کمال مسلمان کا نظر نہیں آتا ہے اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ گھار میں بیٹھ کر کیا کام کر رہے میرے نبی علیہ السلام راتوں کو رو رہے ہیں راتوں کو گھڑ گھڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے رمزتے ہیں ابھی نبوت نہیں ملی میرے آقا نامدار جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبوت سے پہلے ملکی حالات کو دے رہے دیکھ رہے ہیں مکہ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور مکہ کے حالات کو دیکھ کر میرے آقا تڑپ رہا ہے مچل رہا ہے میرے آقا نامدار جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تڑپتا رہا مچالتا رہا زندگی کی کیفیت بدلی رونا کروڑانا فرشتہ آ گیا سنیے اور دل کے کانوں سنیے بہت اہم موضوع پر پہنچاؤں میں اصل موضوع پر پہنچاؤں اور آپ سو جائے تو کمال نہیں ہے اصل موضوع پر پہنچاؤں میرے نبی کے اتنے تڑپنے کے بعد جبرائیل آئے اور آ کر کیا کہا ایک را پڑھئے ایک را بھی جا پھر بھیجا پھر کہا پڑھئے اور پڑھتے چلے گئے میرا آقا نامدار جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے میں ایک نکتہ نکالتا ہوں کہ ہمارے انسان اگر ہمارے لوگ اللہ کے بندے یہ مسلمان بھی اگر اس طرح قوم مسلم کو دیکھ کر تڑپنے والے بن جائیں گے تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ ضرور ملکی حالات دگرگو اور مسلمان سوتا رہے اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیکھ کر تڑپ رہے نبی علیہ السلام کس کو دیکھ کر تڑپ رہے ملکی حالات کو دیکھ کر میرا آقا تڑپ رہا ملکی حالات کو دیکھ کر میرے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں اور مسلمان ملکی حالات کو دیکھ کر نہ تڑپے وہ مسلمان مسلمان کیسا نظر آسکتا ہے ملک کے اندر عجیب حالات ہوتے جا رہے ہیں جب ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں وہ انسانیت کو مارا جا رہا ہے وہاں اقائد کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے اور اقائد کو خدم کرنے کی پوری کوشش مسلمان کے اقائد کو توڑنے کی امانیات کے اوپر محنتیں ہو ہماری لڑکیوں پر محنتیں ہو سب چیز کے اوپر محنت اور مسلمان سوتا رہے ہیں مسلمان کے اقل مندی کے علامت نہیں ہو سکتی نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی اکثر لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گار میں رہ کر کیا کیا تھا نبوت سے پہلے گار میں رہ کر کس کی عبادت کی تھی گار میں رہ کر اسی کی عبادت میرے نبی علیہ السلام نے کوئی عبادت نہیں تھی میرے نبی علیہ السلام کی میرے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کر عبادت نہیں ہے کیا کرتے تھے نبوت سے پہلے گار میں کئی کئی دن گزارتے تھے ان کا منظر نامہ ملکی منظر نامہ کو دیکھتے تھے ملک کے حالات کو دیکھتے تھے مکہ کے حالات کو دیکھتے تھے مکہ کے مسلمانوں کو جب پریشان کیا جاتا تھا مظلوموں کو مارا جاتا تھا یتیموں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی میرا نبی علیہ السلام مکہ کے گار کے اندر غار کے اندر جا کر تربتا اور مچلتا تھا اور یہی روتا تھا کہ اللہ اس منظر کو دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پا رہا یہ منظر میرے سے دیکھانی جا رہا ہے اس منظر یہ منظر جو منظر مکہ کا منظر ہے بچیوں کو درگوڑ کیا جا رہا ہے یہ منظر جو مکہ کا ہے ان کے عقائد پر کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ منظر جو منظر ہے کہ مرتیوں کو مکہ کے اندر لاکے رکھ دیا گیا یہ منظر جو منظر ہے مکہ کا کہ عورتوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے آج کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم عورتوں کو حقوق دلوا رہے ہیں عورتوں کو حقوق کسی نے دلوایا ہے تو میرے نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائے ہیں عورتوں کو کیا حقوق دے رہے ہیں ہمارے پاس کلام اللہ ہے جو بڑا دستور العمل ہے اور یہ قرآن جو ہے نا یہ سب سے بڑا جو کلام جو ہمارے پاس دستور ہے ہندوستان کے آئین پر ہمیں فقر ہے اس سے کہیں درجہ گناہ ہم کو فقر ہے تو قرآن پر فقر ہے ہم کو یہ دستور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسا عظیم کلام ہمیں عطا فرمایا لیکن کہاں ہیں مسلمان آج قرآن مسلمان نہیں پڑتا ہے تو قرآن کو سمجھے گا کیا مسلمان اَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَا لَا نَبِيِّيَ بَعْدِي میرے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہو میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے لیکن اَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيِّيَ بَعْدِي پر ڈاکہ پڑھا اَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيِّيَ بَعْدِي پر حملہ ہو گیا اور مسلمان صرف پڑھا رہا اپنے زمین کے چکر میں کہ اتنی فٹ زمین ہماری اتنی فٹ زمین ہماری میرے نبی کی زمین کو لوگوں نے ہڑپ کر دیا مسلمان سو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور دیکھ رہا ہے تو کس کے دیکھ رہا ہے اپنی زمینوں کو دیکھ رہا ہے نہ نہیں ہے دیکھے خوب دیکھے لیکن جہاں حملہ ہو رہا ہے اسے بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ذمہ داری ہے یہ ہماری ایند ذمہ داری ہے مسلمان وہ ہوتا ہے نبی کا دیوانہ اور نبی کا مستانہ وہ ہوتا ہے میرے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حدیثیں موجود ہیں ان حدیثوں کے بعد کوئی اشکال ہمارے ذہن میں کیوں ہوتا ہے میں نے پہلے ہی بتلا دیا کیا بتلایا کہ انسان جائے گا تو کس کے پاس جائے گا ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو تو کس کے پاس جائے گا ڈاکٹر کے پاس جائے گا کسی اور کے پاس جائے گا نہیں اور قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعدتم من ربکم وشفاء اللی ما فی الصدور قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارے پاس نصیحت کی چیز آگئی ہے اور یہ کیا ہے قرآن اندر کی بیماری کو ختم کر دے گا شفاء اللی ما فی الصدور تمہارے اندر جو سینے میں گندگی ہے اسے ختم کرنے والا یہی قرآن فبیدہ لی کفل یفرہ شفاء اللی ما فی الصدور یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے کس کے لیے کہا کس کے لیے کہا ذرا زور سے بولو مومنوں کے لیے کہا کافروں کے لیے کہا کس کے لیے کہا یہ ہدایت بھی ہے اور انسان ہدایت کہا تلاش کر رہا راستہ کہا تلاش کر رہا اور رحمتیں کہا تلاش کر رہا دوسری طرف تلاش کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور یہ مومن اگر یہ ہے کہ اس سے نصیت لے گا تو اس کے دل میں جو خرابی ہے کیسے خرابی ہے آج مسلمان سوچ رہا ہے یا دنیا کے حالات ایسے ہیں کیا کریں کس طرح کریں کیسا کریں یاد رکھو اگر قرآن کو سمجھیں گے قرآن کے اوپر نصیت اور یہی دستور عمل پر عمل کریں گے تو یہ حالات ختم ہوتے چلے جائیں گے اندر کی بیماری اندر کی کینہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور دوسرے نمبر پر کوئی دنیا کے انسان آ کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں ڈاکہ دالنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھنا قرآن آ کر ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ یہی قرآن ہے جو حفاظت کرے گا اور اسی قرآن سے مسلمان پیچھے نظر آتا ہے اسی قرآن سے مسلمان پیچھے نظر آتا ہے نہیں ہے کوئی قرآن پڑھنے والا نہ قرآن کو سمجھنے والا ہمارے حضرت والا حضرت معانی خلیل الرحمان سجاد نومانی کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا مسلمانوں پر واضح ہو چکا لیکن ہے مسلمان کوئی سمجھنے کے لئے تیار قرآن پڑھنے کے لئے تیار نے قصد قرآن کو سمجھنے کے لئے کہا تیار ہو قرآن ہی حفاظت کر سکتا ہے قرآن کے ایک ایک لفظ ہی حفاظت کر سکتے ہیں مسلمانوں کو امانیہ سے اگر کوئی بچانے والا ہے تو قرآن بچانے والا ہے قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے دنیا کی طاقت آئے شکیل ابن حنیف یا کوئی دنیا کی اور طاقت آ جائے یاد رکھو آپ کے اسلام پر ڈاکہ دالنے کی کوشش کرے آپ کے بچوں کے اوپر اسلام کے اوپر ڈاکہ دالنے کی کوشش کرے گے تو یاد رکھنا یہ قرآن حفاظت کرے گا انشاءاللہ ہر انسان گریبان میں جھاک کر دیکھے میں ایک بات ابھی کہہ کر آیا ہوں اثر بعد میرا پروگرام تھا قرآن کے عنوان پر پروگرام تھا میں نے لفظ وہاں لفظ کہا کہ پہلے شکایت اگر کل قیامت کے دن کوئی کرے گا اللہ اگر جنت میں بھیجنا چاہے لیکن شکایت کے لئے کوئی کرے گا تو پہلے قرآن آ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ اسے بعد میں جنت میں جانا پہلے مجھے اس کے اس کی اجازت دیجئے کہ میں اس سے سوال کروں کہ اس نے مجھے کتنا پڑھا ہے قرآن کہہ رہا ہے نصیحتی نصیحتی یہ قرآن ایک ایک چیز کھول کر تمہاری بیماریوں کو کھول کر یہ قرآن پیش کر دے گا انشاءاللہ تمہارے سامنے تمہاری اندر کی گندگیوں کو کھول کر قرآن پیش کر دے گا آپ لاؤ تو صحیح قرآن میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش تو کرو قرآن میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرو حالات ہے تو قرآن کو دیکھو پریشانی ہے تو قرآن کو دیکھو دنیا کے منظر نامائی بگر رہے ہیں تو قرآن کو دیکھو قرآن ایک ایک نقشہ تمہارے سامنے کھل کر انشاءاللہ رد دے گا انشاءاللہ قرآن آئینہ ہے قرآن کے اندر آپ دیکھتے چلو آپ کو حقیقت کھلتی چلی جائے گی انشاءاللہ ہے کوئی قرآن کو دیکھنے والا قرآن کو سمجھنے کے لئے تیار ہے موعدت من ربکن تمہارے رب کی طرف سے نصیت کی چیزیں یہ قرآن منظر نامہ تمہیں پیش کرے گا ایک ایک خرابی کو اندر سے نکال کے جڑمر سے ختم کر دے گا انشاءاللہ لیکن ہے موعدت من ربکن سمجھ کے اگر پڑے گا انشاءاللہ شفاء اللہ معافی صدور سینے کے اندر سے خرابی کو مٹھا کر رکھ دے گا اللہ تعالی بہت سی خرابی ہے سینے کے اندر ظلمت ہی ظلمت ہے میں نے ایک لفظ کہا جو یہاں بھی کہہ دینا چاہتا ہوں قرآن کس کا کلام ہے کس کا کلام کلام کسے کہتے ہیں بات کو کہتے ہیں ہم جب بات کریں تو یہ ہمارا کلام اور اللہ جب بات کریں وہ اللہ کا کلام قرآن کس کی بات ہے اللہ کی بات ہے تو کلام کس کا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ ہمیشہ رہنے والا اللہ کو فنا نہیں ہے اللہ کو بکا ہی بکا ہے اور انسان کو فنا ہی فنا ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے تو قرآن اگر اس کے دل میں اتر گیا تو یاد رکھو اس کی روح باقی ہی باقی رہے گی وہ فنا نہیں ہونے والا ہے کیونکہ کلام اللہ کلام کس کا اللہ کا کلام ہے کلام فنا ہو سکتا ہے کلام فنا نہیں ہو سکتا ہے جب اس کے روح کے اندر کلام اتر گیا تو کلام روح کے اندر اتننے کی وجہ سے انسان کا جسم تو مردہ کہلائے گا لیکن یاد رکھنا روح مردہ نہیں ہوگی انسان کی کسی شخص کو لے جایا جا رہا ہو جسم کو لے جایا جا رہا ہو اور کفن میں لپٹا ہوا ہو اگر وہ قرآن کا دیوانہ ہو قرآن کو سمجھنے والا ہو تو کہہ دینا کہ یہ جا تو رہا ہے اس کا جسم تو جا رہا ہے لیکن اس کے روح زندہ ہے اس لئے کہ روح مرتی اس لئے مرتی نہیں کہ اس کے کلام اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہے اور جس کا تعلق کلام اللہ قرآن کریم سے ہو چکا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا وہ مرے گا نہیں ہے آج کا مسلمان دیکھو کہ جسم کے اعتبار سے بھی مردہ نظر آتا ہے اور روح کے اعتبار سے بھی دیکھو تو انسان مردہ نظر آتا ہے آنکھیں ہیں زبان ہیں آنکھ کی بینائی چلی گئی انسان آدھا مردہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی انسان مردہ نہیں کہلائی جاتا ہے زبان گونگ ہو گئی انسان مردہ نہیں کہلائی جاتا ہے لیکن انسان کی روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے کہنے مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح انسان باطینی اعتبار سے اس کی روح ختم ہو گئی تو انسان جسم کے اعتبار سے تو چل رہا ہے لیکن یاد رکھنا روح کے اعتبار سے وہ مر چکا ہے آج دیکھو انسان کو چلتے ہیں دنیا کے اندر لیکن دنیا کو دیکھو نظر آتا ہے مسلمان نظر آتا ہے لیکن جسم لے کر چل رہا ہے لیکن وہ جسم اس کا مردہ نظر آتا ہے اس لئے کہ اس کی روح مر چکی ہے اور روح کے اوپر کوئی محنت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج آپ کے یہاں آ کر میں نے قرآن کریم پر یہ بات کہی اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے کلام پر حملہ ہو رہا ہے تو ایسے وقت میں قرآن کریم کو مضبوط سے پکڑنے کے لئے ہمارے مسلمان کو تیار ہو جانا چاہیے واحد کلام ہے جو ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ یہ کلام اللہ لیکن مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے جو قرآن کو سمجھے اور قرآن کو پڑھے اور اس کے اوپر محنتیں کرے اگر کلام اللہ کو پڑھ کر میں اکثر یہ عاجز و فقین اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن ہندی میں غیروں کو دیا گیا ہندی میں غیروں کو دیا گیا اور انہوں نے ہندی کے اندر قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا کئی زمانوں کے اندر قرآن کو بدلا گیا اور زمانوں کے اندر قرآن کو جب وہ کیا گیا اس کے ترجمہ کیا گیا اور جب غیروں کو دیا گیا کئی ہزار انگریزوں نے اور کئی ہزار لوگوں نے جو ان کو پر کئی شبے تھے قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آج کا مسلمان ہے اسی قرآن کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے نام کا مسلمان ہے اندر سے وہ اسلام ختم کر کے بیٹھا ہے اندر سے وہ ختم ہو چکا ہے مردہ نظر آتا ہے کیونکہ قرآن سے اس کے جان جو ہے نہ وہ ختم ہو چکی ہے روحانیت ختم ہو چکی ہے آج کا پڑھنے والا دیندار ہو کے گھر دیندار ہو نظر آتا ہے قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر وہ شعور نظر نہیں آتا ہے وہ جذبہ نظر نہیں آتا ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات لائی میں نے اور میں نے بتلایا کہ نبی علیہ السلام ترہائی کے اندر راتوں کو رویا کرتے تھے ہم نیت کرے کہ انشاءاللہ راتوں کو روئیں گے اور قرآن کو زندہ کریں گے انشاءاللہ یہ قرآن شکایت کرے گا یاد رکھنا یہ قرآن شاکی ہے یہ مسجد کے اندر رکھا ہے قرآن لیکن روزانہ اللہ سے شکایت کرتا ہوگا کہ اللہ مسجد میں آنے والے لوگ مسجد میں آکے قرآن بھی پڑھتے وہ بھی صحیح ہی پڑھتے اور قرآن کو کبھی اٹھانے کے لئے تیار بھی نظر نہیں آتے گھر کے حال کا قرآن کا تو کجی اور حال ہے گھر کا قرآن تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کتابوں کے اندر ایک دھول کے اندر چیزوں کو رکھ دیا گیا اور سالوں تک کہ وہ سر رہا ہے اور اٹھا کر وہ اٹھا کر قرآن کو نعوذ اللہ اٹھا کر پڑے دان میں ڈالتے تھے مسلمان کو کیا ہو گیا دستور العمل کو پڑھنے کے لئے تیار نہیں ایک انسان وقالت کرتا ہے وہ سارے دستور کو آئین کو پڑھنے کے بعد وقالت کر کے وکیل بنتا ہے ماہر وکیل بنتا ہے آج کا مسلمان قرآن کو پڑھ کر یاد رکھنا اللہ کا بہترین وکیل بن سکتا ہے دنیا کو چنے چبا سکتا ہے اور دنیا کے سامنے ڈنکے کے چوڑ بول سکتا ہے لیکن قرآن کو تھی چھوڑا ہے تو مسلمان نے چھوڑا ہے شکایت ہے تو کسی اور سے شکایت نہیں مسلمانوں سے شکایت ہے یہ پروگرام ختم النبیین کے اوپر پروگرام ختم النبیین کے اوپر پروگرام رکھا گیا نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور میرے سے پہلے والوں کی مثال نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کی طرح ہے جس نے ایک بہترین گھر بنایا ہو بنا بیتن بہترین گھر بنایا ہو حسین و جمیل بلند و مکان بنایا ہو اور اس میں ایک ایٹ کی جگہ باقی رکھی ہو ایک ایٹ کی جگہ ایک ایٹ چھوڑ دی ہو اس نے باقی نہیں رکھی ایک ایٹ چھوڑ دی ہو اور کوئی شخص وہاں دیکھنے آئے اس مکان کو بنگلے کو دیکھے تو بہت خوش ہو جائے کتنا بہترین بنگلہ بنایا اور بنگلے کو دیکھنے کے بعد جب ایک جگہ پہنچے کہ ایک ایٹ باقی رکھی تو کیا کہے گا مکان تو بہت خوش رکھ بنایا لیکن ایک ایٹ کی جگہ چھوڑ دیا ایک ایٹ چھوڑ دیا کہے گا کہ نہیں کہے گا یہ ایٹ لگ جاتی تو بہترین ہوتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء آئے اور وہ آخری ایٹ میں تھا اور لگنے کے بعد یہ سمجھوں کہ بہترین مکان خوش رکھ ہو گیا مکان وہ آخری ایٹ میں تھا وہ ایٹ لگ گئی اب اس مکان کے اندر خوبصورتی ہی خوبصورتی آ چکی ہے اب آخری ایٹ لگنے کے بعد کوئی ایٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اب ایٹ لگاؤ گے تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی آج کی دنیا کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کی خوبصورتی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات اتلا ہوں جو میں نے بیچ میں بتلایا پھر یاد رکھے دشمن جو ہے نا وہ مسلمان پر جو کوشش کرتا ہے وہ دلائل کے ذریعے کوشش نہیں کرتا ہے شک پیدا کر کے کوشش کرتا ہے وہ صرف شکوک و شبہات ڈالتا ہے وہ کیا کرے گا حدیث کل آئے گا اور کیا کہے گا حدیث پر یہ بھی تو ہے اور مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالے گا مسلمان کیسے ہو جائے گا بات تو صحیح ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے ان کو کہو کہ دلائل تو دلائل نہیں دے سکتا ہے ان کو کہو کہ ذرا ہمارے بڑے مولویوں کے پاس چلو تو نہیں چلنے کے لئے تیار ہوگا اس کو معلوم ہے کہ مولوی دلائل کے ساتھ بات کرے گا اور یہ شکوک و شبہات ڈال کر انسان کے دماغوں کو کھل جان میں ڈال دے گا بس آج جتنی محنت ہو رہی ہے شکوک و شبہات ڈالا جا رہا ہے آپ دیکھو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کیا کر رہے ہیں لوگ اسلام کے اوپر جو پروپگنڈا ڈالا جا رہا ہے وہ شکوک و شبہات ڈالے جا رہا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے طلاق میں ایسا کیوں ہے عورتوں کا معاملہ ایسا کیوں ہے وہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے صرف شک ہی شک شک ڈالنے کی کوشش کی جا رہا ہے دلائل سے کوئی باتیں نہیں کی جا رہی ہے ان سے کہو کہ دلائل سے باتیں کرو تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کی ذہنیت کے اوپر محنت کریں اور اسلام سے ان کو باہر کر دیں باہر کے لوگ بھی مسلمانوں پر محنت کر رہے ہیں اندر کے لوگ بھی جو مسلمان تھے اب تک کے لیکن اس نے اپنے آپ پر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ہمارے مسلمانوں سے اسلام چھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آج بھی مسلمان آج بھی ہمارا مومن برادر اگر انشاءاللہ اسلام کو پڑھے گا اب قرآن کو پڑھے گا انشاءاللہ شکوک و شبات ختم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ پور پروگرام ختم نبوت کا پروگرام ہے لیکن انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا پروگرام ہے یہاں سے یہ آہد کر کے نکلیں گے کہ انشاءاللہ اس پر ڈاکہ نہیں دالنے دیں گے انشاءاللہ ہم قرآن کو پکڑیں گے قرآن کو ان کو لازم کریں گے اور اپنی زندگی کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحیع قرآن جو وحیع ہیں وحیع مطلو کو بھی زندگی ملانے کی کوشش کریں گے وحیع گیر مطلو کو بھی زندگی ملانے کی کوشش کریں گے وحیع مطلو اسے کہتے ہیں جو نبی کریم جنابی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برائے راست اللہ کی طرف سے کلام آیا اور ایک وحیع گیر مطلو وہ ہے کہ جو اللہ ہی کا کلام ہے جو نبی علیہ السلام کے دن میں آیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ وہی یہ گیرمکلو ہے دونوں کو لازم پکڑ کے انشاءاللہ دنیا کے دشمن دشمن جو آئے گا ان کو ناکو چنے چبائیں گے انشاءاللہ آج بھی مسلمان اگر کھڑا ہو جائے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دشمن زیر زمین ہو کر انشاءاللہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ ہے تو صحیح مسلمان مردے کل اندر پیدے تو پیدا تو ہو اپنے آپ کے اندر ایمان تو مضبوط کرے انشاءاللہ یہ فتنے ہر دور میں آئے ہر دور میں مسلمانوں کو مضبوط کیا گیا جب مسلمان مضبوط ہوا ہے فتنہ دم دبا کے بھاگا ہے آج بھی مسلمان انشاءاللہ مضبوط ہوگا فتنہ انشاءاللہ دم دبا کر بھاگے گا لیکن آج کا مسلمان پیدا تو ہو اپنے ایمان پر محنت تو کرے قرآن پر محنت کر اپنے زندگی پر محنت تو کرے انشاءاللہ اور نیت تو کریں انشاءاللہ یہ سارے پتنے انشاءاللہ یہاں سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ تو کمزوری ہے کس کی کمزوری ہے کمزوری ہے تو کس کی کمزوری ہے ہماری کمزوری ہے اور اس کمزوروں کو دور کرنے کے انشاءاللہ ہم سب محنت کریں انشاءاللہ جو بات کہی گئی ہے بہت کمتی باتیں افراد تھے لیکن میرا مقصد یہاں پر جہاں آپ کو سنانا تھا یہاں آپ سے بیغام بہت دور تک جا رہا ہے اللہ کرے کہ وہ لوگ وہاں تک بات پہنچے تو وہ لوگ بھی سنیں اور اپنے عقائد اور قرآن کو مضبوط کرنے کے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بن جائے گا اور بہت بڑا کام ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں آج نیت کریں انشاءاللہ کہ یہ ہمارے لئے اچھا موقع ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ جو آپ ہے انتم آخر امتی اور تم لوگ آخری امتی ہوں میں آخری نبی ہوں اور تم کیا ہو آخری امتی ہوں جب آخری امتی ہے تو امتی پر بہت سارا بوجھ بھی ہے اس بوجھ کو سنبھالنے کے لئے تیار بھی ہونا چاہیے ماں باپ نے بہت سارا کام کر کے چلے گئے ہو محنتیں کر کے چلے گئے ہو بہت سا خزانہ جمع کر کے چلے گئے ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں اب بیٹے تمہارے اوپر ذہنے داری آئے تم سنبھال لینا اگر تم نے غلطی کی تو یہ خزانہ لٹ جائے گا تو یاد رکھنا اللہ کے رسول نے بہت سارا کچھ دیا ہے ہمیں اگر یاد رکھنا ہم گفلت میں سوتے رہے تو یاد رکھنا یہ خزانہ لٹ جائے گا یہ خزانہ لٹ جائے گا ہم آخری امت ہیں آخری امت نیت کر لے کہ انشاءاللہ خزانہ کو لٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے لئے تیاری کریں گے محنت کریں گے اور ان کے لئے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے دل کو زندہ بنانے کے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے روح کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہوگی تو یاد رکھنا ہمیں ہی کامیاب ملے گی ہر دور میں فتنے آئے ہیں اس فتنے کا خاتمہ ہوا ہے انشاءاللہ اس دور میں بھی جتنے فتنے اٹھے ہیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی اللہ نے چاہا تو ہم ہی کریں گے انشاءاللہ ہماری نسلے کریں گے انشاءاللہ ہمارے بچے بچے انشاءاللہ خاتمہ کریں گے یہ ہماری دعا ہے یہ ہماری عرضو ہے یہ ہماری امنگ ہے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ گوبر میں سے پھول نکالنے والی ذات آپ کی ہے ہم جیسے نکمہ کو اس فتنے کے لئے کھڑا کر دے تو انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں آج ہم سب مل کر یہ دعا کر دے کیا دعا کر دے کہ اللہ ہم جیسے نکمہ کو انشاءاللہ اس کے خاتمے کے لئے تیار کر دے انشاءاللہ ادبر الہ کا فتنہ اٹھا مجددِ الفِسانی کھڑا ہوئے خاتمہ کر دیا اس فتنے کا چنے چبے چنے چبوائے ہیں ان کے اور انہیں اٹھاڑ کر پھیک دیا اس خاتمے کو اٹھا کر تاتاری کا فتنہ آیا ہمارے اکابر میں غالباً ابن قیم یا ابن کسیر یا میں بھول رہا ہوں انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا ابن تیمیہ انہوں نے خاتمہ کر دیا اس کا آج بھی اگر مسلمان انشاءاللہ زندہ ہو جائے تو خاتمہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ جذبہ تو پیدا ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے صحیح شوق اور جذبہ اتا فرمائے جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اور صحیح سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرمائے واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک بات میں اب ہر جگہ کوشش کر رہا ہوں اس بات کی کہ لوگ اکیلے چلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اکیلے چلنے کے بجائے اپنے اکابیروں کے مشورے سے چلا کریں اور ان سے اپنے آپ کو جھوڑنے کی کوشش کریں اکابیر سے جھوڑ کر بہت سا کچھ کام بنتا ہے اور زندگی آگے بڑھتی ہے میں تو بہت کمزور ہوں لیکن ہمارے بڑوں کی طرف سے بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر بھی تو میں کوشش کرتا ہوں ہمارے حضرت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس ذمہ داری کو کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور لوگوں تو جھوڑیں تاکہ ان کی زندگی بھی تبدیل ہو اور ایک عورت کے بارے میں آتا ہے وہ ہمارے حضرت وعالہ حضرت پیرز الفکار رحمت نقشبندی کے پاس بیعت ہو گئی وہ عورت بیعت ہونے کے بعد وہ زندگی گزارتی رہی اچانک موت کا وقت آ گیا جیسے ہی موت کا وقت آیا تو موت تو آ گئی دنے سے چل بسی کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہا کہ کیا گزری تو کہا کہ میری زندگی تو ایسے گفلت میں تھی لیکن جیسے ہی بہت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا میرے شیف کو حضرت کو حضرت پیرز صاحب کو اور خواب میں وہ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے میں نے کلمہ پڑھا اور میری روح نکل گئی اللہ نے اسی کے لئے مفیرت کر دی تو بڑوں سے اپنے آپ کو جھوڑ دینا چاہیے بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں ہماری اکثر ہمارے یہاں تلبہ پڑھتے ہیں تو تلبہ پڑھنے کے وجہ سے آج بھی ان بچوں کے لئے روتا ہوں کیا کہتا ہوں اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ان بچوں کو جتنی محنت کرتا ہوں لیکن اللہ تو ہدایت دے دے اسی طرح جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ہماری دعائیں ہوتی ہیں تو اس لئے یہاں جتنے احباب ہیں تو بیعت کے کلمات پڑھ لیں اور اگر بیعت نہیں ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کے نیت سے کلمات کو پڑھ لیں اور کسی اللہ والے سے اگر وہ بیعت ہو تب بھی وہ توبہ کے نیت سے وہ کلمے کو پڑھ لیں تو دو زانوں ہو کر اگر بیٹھ سکے تو بیٹھ جائے اور اگر ضعیف ہے کمزور ہے یا بیٹھ نہیں سکتے پریشانی ہے تو چار زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ بیعت کے کلمات کو پڑھاتا ہوں جو بیعت ہونا چاہے بیعت ہو جائے اور اس کے بعد معمولات ہے وہ اس سے لے لیں اور چھوڑ کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا مجھے بھی ترقی عطا فرمائے آپ لوگوں بھی ترقی عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے پڑھئے ایک ساتھ میں بیعت کے کریمات پڑھتا ہوں اس لیے سے پڑھیں کہ آج ہماری توبہ ہو جائے اس لیے اگر جو بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی لیے سے پڑھیں نئی بیعت ہونا چاہے تو توبہ کیلئے سے اس لیے سے پڑھیں کہ آج میری توبہ پکے سچی توبہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الا اللہ وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَحْتِ بَعْدَ الْمَوْوُلُ آمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَسِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِعًا أَحْكَامِهِ اقرار باللسان وَتَسْدِيقٌ بِالْقَلْبُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ दَمِّنْ وَأَتُوبُ إِلَيهِ ماشاءاللہ جس نے یہ توبہ کے نیت سے پڑھی ہے انشاءاللہ ان کے توبہ قبول ہو گئی اللہ سے اسی نیت کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے اور جنہوں نے بیعت کے نیت سے کلمات پڑھے ہیں وہ منسلک ہو گئے آگے چل کر وہ نیت کریں کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانی کی کوشش کریں گے اور جو کسی اکابر سے منسلک ہے انہیں چاہیے کہ اپنے اورا دوزائی کو اور مضبوط کریں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ اس وقت ملکہ حالات میں گزرتا جا رہا ہے فتنے عام ہوتے جا رہے ہیں ایسے وقت ہمارے دل کے اندر بھی بہت سے فتنے رونوہ ہیں ہماری زندگی میں بھی ہزاروں فتنے رونوہ ہیں ان فتنوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے تھوڑ دیرے ہم ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد ہم اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے انشاءاللہ تو ہر شخص اللہ کے ذکر کے لئے تیار ہو جائے دیکھو یاد رکھیں کسی فرد اگر کوئی فرد بہار ہوگی ہم اس کا ذکر کریں یا اس کا نام لے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے اگر ہم اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی اللہ کو بڑا پیار آ جائے گا لوگ بہار نکل کے کہتے ہیں کہ دیکھو آج میرا نام وہاں لیا جا رہا ہے آج میرے بارے میں وہاں کہا جا رہا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر یہاں بیٹھ کر کریں گے تو اللہ پھرشتوں سے بھی کہے گا دیکھو میرا نام اس مسجد میں لیا جا رہا ہے مسجد قبا میں جو رو بیٹھے ہیں وہ میرا نام لے رہے ہیں اس لئے اسی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ درد دل کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ جتنا ہو سکے درد دل کے ساتھ آواز لگائے گناہ کرنے میں ہم نہیں شرم آتے ہیں تو اللہ کا نام لینے میں کیوں شرم آئے ہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب نبی علیہ السلام نے مکت المکرمہ میں کھڑے ہو کر مرتیوں کی طرف جب آواز لگائی تو مرتیاں پاش پاش ہو چکی تو آج ہم اپنے دلوں کے اندر جو مرتیاں ہے اتنا زور سے اللہ کا نام کا جھٹکہ لگائے کہ ہمارے دل کی مرتیاں بھی پاش پاش ہو کر ختم ہو جائے اسی جذبے کے ساتھ درد دل کے ساتھ گندگی کی طرف زور سے چھٹکا دے تاکہ اس دل کے اندر جتنی مرتیاں ہے وہ پاش پاش ختم ہو جائے اور اللہ کا نور اس دل میں آ جائے لا いلاہ الا اللہ لا�� لا الا اللہ لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ 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 هو اللہ اللہ هو اللہ 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 کر اللہ سے رونا ہے مانگنا ہے انسان بہت گنے گار ہوتا ہے گناہوں کے اندر زندگی گزرتی ہے باہر کی دنیا ہماری بہت گفلت والی ہوتی بہت گفلت والی ہوتی ہے آنکھ سے بھی گناہ زبان سے بھی گناہ کان سے بھی گناہ ہونٹ سے بھی گناہ موہ سے بھی گناہ زبان سے بھی گناہ بدن کا ایک ایک حصہ ایک ایک ذرہ ہمارا گناہ کرتا ہوتا ہے بوٹی بوٹی گناہ کرتا ہوتا ہے اللہ کے پاس اگر ابھی روح کھچ لی گئی اللہ کے پاس چلے گئے ہم جواب نہیں دے سکتے سچے کہتے ہیں جواب نہیں دے سکتے اللہ کے سامنے ایک لفظ نہیں کہہ سکتے میرا رب اگر ہمیں پکار بلا لینا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں کفار کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو کتنی بڑی بدنامی ہے کتنی بڑی بدنامی ہے وہ کفار کہیں گے آگے بڑھ کر ہم تو کافر تھے اس لئے جہنم میں ڈالا گیا تم کو تو کیوں جہنم میں ڈالا گیا ہم کیا جواب دیں گے اس لئے مسلمان ہو آج اپنے گریبان میں جاکو اور سوچو کتنے بڑے پاپیوں مجرم ہیں آج ہمیں کتنا رونا چاہیے اللہ کے سامنے کتنا رونا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے تنہائی میں بھی رب کو ناراض کیا کتنا کھلاتا ہے کتنا پلاتا ہے کتنا احسان ہے رب کا کتنا احسان ہے بہت کریم رب ہے بہت پیارا رب ہے بہت اچھا رب ہے اتنے پیارے رب کو اتنا ناراض ہم کر کے بیٹھے ہیں اتنے پیارے رب کو اتنے گناہ کر کے ہم بیٹھے ہیں کتنے سارے گناہ کر کے بیٹھے ہیں آج آؤ اپنے رب کو آج پکار لو آج آؤ اپنے رب کو آج منالو آج آؤ اس در کے سامنے مانگو جس در سے کوئی خالی نہ لوٹا ہے ماں جب میری سن لیا کرتی ہے تو رب کیوں نہیں سنے گا ماں سے میں کہتا ہوں ماں 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 کے دل میں محبت آ جاتی ہے رب 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 پکارنے والے کے سامنے رب کیوں نہیں آواز لگائے گا رب کیوں نہیں سنے گا آج اسی رب سے مانگ رہے ہیں اللہ ضرور ہماری سنے گا آؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے دل کے عارض اللہ کے سامنے رکھ دو رونا نہ ہے تو رونے والی آواز بنائے اللہ کو رونے والا بندہ بہت پسند ہے ترپنے والا بندہ بہت پسند ہے سبحانہ ربی العلی العلی الوحاب الحمدللہ یا رب العالمین اللہم مسلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک وسلیم لا الہ الا انت سبحانہ کے انکنت من الظالمین اللہم انکب علیکم مقتدر امات شامن من یقود اللہم ربنا ظلمنا انتوسنا اللہم تعفیدنا انتوسنا انکونانی من خاصرین اللہ اللہ او پیارے رب او پیارے اللہ او پیارے اللہ پیارے اللہ اللہ جی دیکھ لے اس مسجد کے اندر دیکھ لے گنے گار پاپی مجرم سب بیٹھے آکر ایک ساپ بیٹھے مولا کچھ نہیں دامن کھالی جولی کھالی ہے کہاں جائے کدھر جائے سارے در کھالی ہے فقیر کسی کے در پر آواز لگاتا ہے سامنے والا در کھول کر دروازہ کھول کر ایک سکہ بھی دے دیا کرتا ہے روپہ بھی اٹھا کر دے دیا کرتا ہے اللہ اس فقیر اس مالدار اس فرد کو نوازنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے مولا آپ کا در تو یا اللہ ایسا در ہے کہ اگر یہاں در ٹھکھٹ کٹایا جائے تو ایک روپیہ کا سوال تو کیا لاکھوں کروڑوں مل سکتے ہیں مولا ٹوٹے رشتے تو جھوڑ دیتا ہے جو رب پر بات چھوڑ دیتا ہے آپ کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں اے رب کریم اسی کروڑوں دینے والے رب کے پاس آ کر یہ اپنی جھولی کو پھیلائے ہیں مولا 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 ان کی آہوں کو دیکھ لے مولا ان کے تڑپنے کو دیکھ لے مولا ان کے رولے کے اور کھگرانے کو دیکھ لے مولا انہیں کیا چاہیے مولا یہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر تڑپ گئے ہیں مولا یہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر آج مچل گئے ہیں مولا انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ رب داراض ہو چکا ہے آج تک رب کو نہیں منایا جیسے منا رہا چاہیے تھا اللہ اللہ آپ کے علاوہ کون ہے مولا ماں ماں سننے تھی مولا ماں 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 بہت پیاری ہوتی ہے مولا ماں کے دل میں آپ نے کیسا مادہ رکھا ہے مولا جب ماں کے دل میں ایسی محبت کا مادہ رکھنے والی ذات آپ ہی کی ہے مولا آپ کے محبت کا عالم کیا ہوگا مولا آپ تو کہتے ہیں میں تو ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں ماں جب رحم کر لیتی ہے کہتے ہیں ماں ماں تو ماں اپنے مو سے نوالہ نکال کر ہمارے موں میں رکھ دیا کرتی ہے مولا ہمارے موں میں رکھ دیا کرتی ہے مولا آپ کو اللہ ہم پکال لے مولا ہمارے دل کی گندگی نکال کر آپ نور کو دے سکتے ہیں مولا اللہ اللہ آ جائیے آ جائیے آ جائیے کمزور بندے کو دیکھ لیجئے مولا مولا بچہ کمزور ہوتا ہے تو ماں اس کی نگرانی زیادہ کیا کرتی ہے مولا میں نے دیکھا ہے مولا بہت سے اسٹیسنوں پر دیکھا ہے بہت سے جگہ پر دیکھا ہے جو بچہ جتنا کمزور ہوتا ہے ماں بار بار پلٹ پلٹ کر اس بچے کو دیکھا کرتی ہے مولا مولا لوگوں میں ہم سب سے زیادہ کمزور ہیں آپ کی نگاہ بہت ضرورت ہے مولا آپ نے ہمیں پلٹ کے نہ دیکھا تو کوئی آئے گا ہمارے ایمان کو چھین کے نہ چلا جائے مولا ہمارے نسلوں کے اندر سے کوئی ایمان چھین کے نہ چلا جائے مولا ہمارے بچوں میں کوئی ایمان چھین کے نہ چلا جائے مولا اوہ پیارے رب آجا مدد کر دیجئے مولا دیکھ لیجئے مولا کمزوریوں کو دیکھ لے مولا اس بچ میں کوئی ایک نظر یہ رو رہا ہے مولا یہ تڑپ رہا ہے ان کے آسوں کی لاج رکھ لے مولا ان کے مجلے کی لاج رکھ لے مولا اللہ اللہ کہا جائے کدھر جائے مولا کس کو کہے مولا اللہ اللہ کل قیامت کا منظر بھی کیسا منظر ہوگا مولا سب اللہ آپ کیسا یہاں قیامت کے دن یا اللہ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے مولا ایک نبی کے پاس جائیں گے وہ سننے وہ کہیں گے مجھ سے گھنا ہو گیا میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا ہوں تمہاری تم جاؤ دوسرے نبی کے پاس وہ دوسرے کے پاس بھیجیں گے وہ نبی تیسرے کے پاس بھیج دیں گے تیسرا نبی چوتھے نبی کے پاس بھیج دیں گے کہیں گے نفسی نفسی میرا حال تو یہ ہے کہ میرا خود کا حال کہ میں نے گناہ کر دیا تھا میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ایک نبی آخر میں کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ محمد سے جا کر کہو محمد تمہاری کچھ سن لے گا جیسے ہی سارے لوگ طلب کرما چل جائے گے کہ کوئی کندے تک کوئی یا اللہ پیٹ تک یا اللہ کوئی یا اللہ اللہ نیچے ناف تک کے پسینے میں شراب اور ہوگا کوئی بھیر تک پسینے میں شراب اور ہوگا کوئی یا اللہ سر تک پسینے میں شراب اور ہوگا اللہ کے رسول کے پاس آہیں گے اللہ کے رسول سے آکر کہیں گے اللہ کے رسول ایک نظر ڈال دے اب تو دیکھو کوئی نہیں ہے ہماری سننے والا محمد محمد سجدے میں گر جائے گا محمد طلب جائے گا کہ آخر میں اللہ آپ پکار کر کہیں گے محمد سر اٹھاؤ مانگو تو سہی کیا مانگتے ہو میں دینے کے لئے تیار ہوں محمد اتنا نہ رو محمد سر اٹھائے گا سر اٹھانے کے بعد سامنے فاطمہ کھڑی ہوگی سامنے عائشہ کھڑی ہوگی لیکن یہ نہیں کہیں گے حسن اور حسین کھڑے ہوں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ فاطمہ کو معاف کر دے عائشہ کو معاف کر دے حmesi حسین کو معاف کر دے یہ نہیں کہیں گے میرا نبی امتی 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 امت امتی ہم جیسے نکمل کے لئے روہے گا میرا ہم جیسے نکمل کے لئے روہے گا میرا نبی اللہ 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 ہمیں صحیح سمجھ دے دے مولا صحیح سمجھ دے دے مولا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کا صحیح امتی بنا دیجئے مولا اللہ کچھ کر دیجئے مولا زندگیہ بدل دیجئے مولا بہت کمزور زندگی آپ کے مدد کے بغے نہیں بڑھ سکتے ہیں مولا آپ کے مدد کے بغے نہیں بڑھ سکتے ہیں مولا جو آیا جس طرف آیا ہمیں دھکے دے کر چلا جاتا ہے مولا جیسا چاہے استعمال کر کے چلا جاتا ہے مولا اللہ ہماری حفاظت فرمالے مولا ملک ہے اللہ کئی اور کٹگرے میں جا کے کھڑا ہوا ہے اللہ اس کے لئے ہمیں تیار کر دیجئے مولا ہمیں تیار کر دیجئے مولا ہمیں قبول فرما لیجئے مولا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما مسئیبت زیادہ مسئیبتوں کو دور فرما بیمار شفاہ کاملہ عجیلہ مستقر راتا فرما گھر کے اندر حالات حالات کو دور فرما دیجئے اللہ قرآن کا عاشق بنا دے نبی اسم کا دیوانہ مستانہ بنا دے قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے قرآن قرآن اللہ کل قیامت کے دن کہیں آپ کے سامنے شکایت نہ کریں اس سے پہلے ہمیں تیار کر دیجئے مولا قرآن کی شکایت سے اللہ اللہ ہمیں بچا لیجئے مولا اور قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما نمازوں میں دھیان خوش و خضر اللہیت نصیب فرما دیجئے مولا یا اللہ ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنا دیجئے مولا ہم سب کو قبول فرما لے دینی ذوق دینی شوق عطا فرما دیجئے دینی جذبہ عطا فرما ایسے پروگرام میں دوڑ دوڑ بھاگ بھاگ کر جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا جو لوگ ایسے پروگرام کو سجاتے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرما لیجئے انہیں حمت و قوت عطا فرما دیجئے یا اللہ در کر بیٹھنے والا نہ بنا یا اللہ انہیں جمنے والا بنا دیجئے مولا انہیں جمنے والا بنا دیجئے مولا آگے بڑھنے والا بنا دیجئے مولا ان کے دلوں میں حمت و قوت پیدا فرما دیجئے مولا ان کے دل کو بھی منور بنا دیجئے مولا ایسا منور کر دیجئے کہ جتنا پروگرام کریں تو اس سے زیادہ یا اللہ ان کی زندگی پیاری زندگی ہو مولا ایسا بنا دیجئے مولا سب کو قبول فرما لیجئے مولا جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے رکھا قبول فرما جو پریشان ہے ان کے پریشانے کو دور فرما الیکشن کا محول چل رہا ہے اللہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے اللہ مظلوم کی مدد فرما دیجئے مولا اور اس الیکشن کے اندر یا اللہ جو خیر ہو اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیجئے مولا خیر ہے خیر عطا فرما دیجئے مولا یا اللہ بد سے اللہ حفظ فرما دیجئے مولا آپ زیادہ چانتے ہیں کہ ہمارے لئے خیر کون ہے مولا اللہ خیر کا راستہ کھول دیجئے مولا خیر کا راستہ کھول دیجئے مولا مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما رسول اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرتے ہیں محمد یو علیہ السلام امین موسیقا